آج میں پیاز کے چھلکوں سے تیار ہونے والا ایک ایسا ٹونر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ کے ہیر فال کو روک کر ان کی گروہت کو ڈبل کر دے گا ساتھ ہی یہ منٹوں میں بننے والی ریم بڈی ہے پیاز کے چھلکوں کو ہم اکثر بیکار سمجھ کر فینک دیتے ہیں یہاں پہ میں نے چار سے پانچ پیاز کے چھلکیں اتار لیے ہیں اب اسے ایک برطن میں ڈال لیتے ہیں ساتھ اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اور اسے سلو گیس پر رکھ کر ہم دس سے بارہ منٹ کے لیے اُبالیں گے جو یہ پانی ہوتا ہے پیاز کے چھلکوں کا یہ آپ کے بالوں کی گروہت کو پرموٹ کرتا ہے نیچرلی سفید ہو رہے بالوں کو کالا کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ساتھ ہی ہیر فالیکلز کو سٹرونگ کر کے آپ کے ہیر فال کو روکتا ہے اگر آپ نے کافی کچھ ٹرائی کر لیا ہے اور بالوں کی گروہت پھر بھی نہیں بڑھ رہی ہے تو ایک مہینہ لگاتار استعمال کے بعد آپ کو بہت ہی امیزنگ ریزلٹ ملے گا تو اس طریقے سے دس منٹ والے کے بعد ہلکا سا تھنڈا کرنے کے بعد پانی کو ہم ایک بول میں چھان لیں گے بالوں کو لگانے کے لیے یا تو کوئی سپری بوٹل میں بھر لیں آپ یا پھر کوٹن بول لے لیں اسے اپنے بالوں پر اچھے طریقے سے لگائیں روٹ سے لے کے انٹ تک لگائیں سکیلپ پر اچھے طریقے سے لگا کر دو چار منٹ تک بالوں میں اچھے طریقے سے مساز کریں اور اس کے بعد ایک سے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ اسے چالی سے پچاس منٹ تک ہی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد کسی بھی مائلڈ شیمپو سے بالوں کو واش کریں ایک مہینے تک لگا تر اگر پیاس کے چھلکوں کے اس ٹونر کو بنا کر آپ استعمال کرتے ہیں تو بالوں کی لمبائی بڑھتا ہوا دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گے یہ آپ کے بالوں کی گروت کو پرموٹ کرنے کے ساتھ آپ کے بالوں کو کالا لمبا گھنہ بھی بنائے گا ساتھ ہی نیچرلی سفید ہو رہے بالوں کو کالا بھی بنائے گا ویک میں دو بار ٹرائی کر سکتے ہیں اور کنٹینیو مہینے بھر تک استعمال کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینلل